یوں تو ہر ایک کوئی اپنے جنمہ دن پر بڑی بڑی پارٹی کے ساتھ بہت سارے فضول خرج کر آنند اٹھاتا ہے وہیں درگ کے بھاچپا پارشت اجید وید نے اس بار ایک نئی پہل کرتے ہوئے اپنی پریوار کے ساتھ مل کر زورت مند کی مدد کر اپنا جنمہ دن منایا جسے دیکھ اور سن لوگوں نے پارشت کی اس پہل کی سرحانہ دل سے کی درگو شہر کے وات بارہ موہن نگر پسچیم کے بھاچپا پارشت اجیت وید نے ایک بار پھر اپنی الگ پہچان لوگوں کے لیے ثابت کر چرچہ کا وشائے بن گئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یوہ اور اپنے سماج اور وات کے لیے سکری روپ سے بھیڑے رہنے والے پارشت اجیت وید کی جو الگ الگ انداز سے لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں ان کے جنم دن پر بھی جب پارٹی کرنے کی چرچہ چلی تو اجیت وید کا پریوار ایک رائے ایک مت ہو کر اس اوثر کو اور بھی یادگار بنانے لوگوں کی مدد کر اپنے خوشیاں منانے کا فیصلہ لیا موسیقی اسی کڑی میں شہر کے ایک دیویانگ جو اپنے ویوسائے سے گزر بسر کرنے والے یوہ کی مدد کر اس کے سارے سامان کو خریدا گیا ساتھ ہی اسے آگے مدد کرنے کا آشواسن بھی دیا اور اس کے ساتھ ہی دو بچوں کی اس کلفی سال بھر کا پورا جمع کر آیا اس طرح سے کین نے کاریوں کے بیچ انہوں نے اپنا جنم دن منایا جسے سب ہی نے سراہا اس سممند میں انہوں نے اپنی پتکریہ دی موسیقی بھر کا ایک دیکھا ہے دھانی نگر وہاں سے پیدل پیدل پورے ساتھ پیدل پیدل گھنٹے اور بیپار کرتے ہیں میں ان کو خروضاہان کرنے کے لیے اور آگے بڑھیں ایسی ایسا کامنا کرتے ہوئے آج یہ بھوپ آگے بڑھیں اور اس طریقے سے جیسے بھی یوہاں ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور اپنے حصے کی روزی روٹی خود کمار ہے اور اپنے پریوار کو میں نے سنا ہوں یویسی سے کہ وہ اپنے پریوار کو بھی پال رہے ہیں تو میں دلکس حرف کے سبی رہوازوں سے انروت دوں گا کہ ایسے کبھی بھی کوئی وکلانگ یا اس طرح کی ایسے کوئی بچہ یوہاں کام کریں اس کو پروسائید کریں کسی بھی پرکا سے اس کا مورال ڈیمول نہ کریں اور اس کا اوڈن کریں جائے بھیم جائے ہنگ جائے ہنگ بہجی توی ایت وارڈ نمبر بارہ مہنگر پرچھن سے پاس ہے جیچے پریوار میرے پاس ویگت اکیڑ ہفتے سے آ رہے تھے میرے پچھوں کا ایڈمیسن کرانا ہے اور اس سال کوئی بیوستہ نہیں ہے آتمنہ نے ایڈمیسن نہیں ہو پایا تو من میں اپنے فیملی سے بات کیا بولا ایک دو بچے آ رہے ہیں اور ان کا ایڈمیسن کرانا ہے جنم دین بھی ہے اس وی پلکس میں ان دونوں بچوں کا ایسکول میں ایڈمیسن کرانا دیتے ہیں ان فیملی تو میں نے پراپر یہ بولا ہوا ہے کہ میں اسی سال کا آپ کا بچوں کا پیس سال بھر کا یہ دے دوں گا آگے سے آپ اپنی بیوستہ کریں گے تو کسی نیجی اسکول میں انہوں نے اپنے بچوں کا داخلہ کر آیا ہے اسی ساتھ ایک دیویاں بچہ تھا یوہ کہنا چیئے وہ میرے سمان سے ویلوگن کرتا ہے وہ بچہ نہ اچھے سے بول پاتا تھا نہ پراپر چل پاتا تھا اس بچے کو بیگت کئی دنوں سے میں واش کر رہا تھا وہ اپنا خود کا بیپار کر رہا تھا میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ دو چار چنا مرکو نڈڈا پاپڑ ایسا سمان لے کر کے روڑ پر اسٹریٹ بے پارک کرتا تھا وہ تو میں نے سوچا اس کے لئے کہ کچھ کیا جائے کر کے تو وہ دن میرے جنم دین کے اپنے میں نے سوچا کہ اس کا پورا سمان لے لیتے ہیں اور اس بچے کو میں نے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی پرکار سے آپ کو آگے بڑھنے میں کوئی بھی روڑا کسی پر دکھت آتی تو مجھے بتانا میں فائننسیل فیزیکل جیسے بھی آپ کی مدد کر پاؤں گا میری چھمتہ انو ساتھ میں آپ کی مدد کروں گا میں نے اس کو آس پسند دیا ہے اور میں اپنے بچان میں مجبوط رہوں گا وہ بچہ کبھی بھی میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے لئے کروں گا میں اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کوئی ایسا کسی نے گائیڈ نہیں کیا بس ایسا پریبار سے پوچھا اچھا لگا جنم دین لوگ دنیا بھر کا خرچے کر کے کرتے ہیں تو میں نے یہ تھوڑا سا کسی کی مدد کر کے اپنے جنم دین کو مانانے کا پہل کی ہے اور میں اپنے یوہ ساتھیوں کو اپنے سماج کو یہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھو وہ بچہ دیویانگ ہے اور کہنا چیئے پرپر چل بھی نہیں پاتا وہ اپنی روجی روٹی آپ پرپر کمار ہے تو آپ لوگوں سے بھی انورود ہے کہ آپ بھی اپنی روجی روٹی کا پوری بیوستہ پکتہ بیوستہ ہے اپنے ماں باپ سے سپورٹ کیے بنا خود کو کھڑا کرو خود کی قابلیت پہچانو تمہارے اندر اتنی ساری سکتیاں دیا وہ پرورنے ان سکتیوں کو پہچانو اور خود کو آگے بڑھا اپنے پریبار کو آگے بڑھا اپنے وارڈ کو آگے بڑھا اپنے دیش کو آگے بڑھانے کیا آپ سے پونہ میری پراتنہ ہے پورے ایسی ہن نیوز کے لیے نصیم فاروقی کی ریپورٹ